بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں جنہیں عالمی طاقتیں کہا جاتا ہے یہ عالمی طاقتیں جو پوری دنیا کا معاشی اور اقتصادی نظام چلاتی ہیں آج کل کے دور میں دنیا میں کچھ بڑی طاقتیں موجود ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دو ہزار پچاس میں کون سے ممالک جو ہیں وہ دنیا کی بڑی طاقت بن چکے ہوں گے ناظرین بریکزٹ کرونا وائرس تجارتی جنگ کی وجہ سے یقینا اقتصادی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں لیکن ان سب باتوں کے باوجود عالمی معیشت کے بارے میں یہی اندازیں لگائے جا رہے ہیں کہ یہ آنے والے اشروں میں تیزی سے ترقی کرتی رہے گی در حقیقت سن دو ہزار پچاس تک عالمی منڈی اپنے موجودہ حجم سے دگنی ہو جائے گی گو کہ قوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق دنیا کی آبادی میں اس دوران 26 فیصد اضافہ ہو جائے گا اس معاشی نمو میں بے پناہ تبدیلیاں وقوع پذیر ہوں گی لیکن مستقبل میں حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں یہ کہنا انتہائی مشکل ہے اکثر ماہرین این اقتصادیات اس بات پر متفق ہیں کہ آج کے دور کی ترقی پذیر معیشتیں مستقبل کی ترقی آفتہ اور معاشی طاقتیں ہوں گی پیشہ وارانہ سروس کی عالمی فرم پی ڈیو سی کی ریپورٹ دا ورلڈ ان ٹونٹی فیفٹی کے مطابق تیس برس میں چھے میں سے سات عالمی معاشی طاقتیں وہ ممالک ہوں گے جو آج معاشی لحاظ سے ترقی پذیر ہیں اور امریکہ اس فیرست میں دوسرے سے تیسرے نمبر پر چلا جائے گا اس طرح جاپان چوتھے سے آٹھویں اور جرمنی پانچویں سے نویں درجے پر چلا جائے گا انڈیا دنیا کی چوتھی بڑی جنگی طاقت بن جائے گی اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آنے والے اشروں میں ویتنام فلپائن نائجیریا جیسے ملک بھی معاشی لحاظ سے بے پناہ ترقی کریں گے اور اس فیرست میں بہت اوپر چلے جائیں گے ایسے پانچو مالک جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آنے والے برسوں میں بے حد ترقی کریں گے ہم ان میں رہنے والوں سے بات کی ان سے پوچھا کہ وہ اپنے گردوں پیش رونما ہونے والی تبدیلیوں سے کیسے نمٹ رہے ہیں تیزی سے معاشی ترقی کرتے ہوئے خطوں میں سے ہونے سے انہیں کیا فائدہ حصل ہو رہے ہیں اور کون سی مشکلات درپیش ہیں سب سے پہلے نمبر پر ان میں ہے چین اگر ملک کی مجموعی پیداوار جی ڈی پی کو لوگوں کی مساوی قوتیں خرید جس کا حساب مختلف ملکوں میں قیمتوں کے فرق کو برابر کے طور پر لگایا جاتا ہے اس کے اعتبار سے دیکھیں تو چین اس وقت دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن چکا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والی دہائیوں میں جس رفتار سے چین ترقی کرنے والا ہے اس کے مقابلے میں اس کی اب تک کی ترقی تو آٹے میں نمک کے برابر ہے ایشیا کے اس سب سے بڑے ملک نے گزشتہ دو اشروں میں بہت تیزی سے ترقی کی لیکن اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والی دہائیوں میں جس رفتار سے یہ ترقی کرنے والا ہے اس کے مقابلے میں اس کی اب تک کی ترقی تو آٹے میں نمک کے برابر ہے چین کی عوام کی نظروں کے سامنے ملک میں تیزی سے معاشی ترقی ہو رہی ہے ایک چینی مصنف رون کوہل جو چین کے صوبے سوچیوں کے رہنے والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پندرہ برس قبل جب وہ اس شہر میں آئے تھے تو پورے علاقے میں کھیت اور پانی کے جھوڑ تھے انہیں کہا پندرہ سالوں میں پورے علاقے کی شکل بدل گئی اب یہ جگمہ کرتا شہر شاپنگ کی جنت بن گیا جہاں بڑے بڑے شاپنگ مال، سناعتی پارک اور ریسٹورنٹ اور بہت زیادہ ٹریفک ہو گئی ہے یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ پورا ملک ہی بدل گیا ہے اس تیز رفتار معاشی ترقی کی وجہ سے ماہر کاروباری حضرات اور بہتر مواقعوں کے متلاشی لوگ یہاں کھینچے چلے آ رہے ہیں چین کا سب سے بڑا شہر شنگائی جہاں بہت سے لوگ اپنے کاروبار کی شروعات کرتے ہیں شنگائی میں قائم فلکرم سٹریٹچک ایڈوائزری کے بانی امریکی جان پابون کا کہنا ہے کہ شنگائی بہت کاروباری اور تجارتی ذہن والا شہر ہے ان کا کہنا ہے کہ الاسوبو گوشت کی مارکیٹ سے لے کر شام گئے تک سڑکوں پر ٹریفک کے اشاروں پر ہارن بجاتی موٹسائیکلوں کے ازدہام میں پھنسا اور نصف شب تک دفتروں میں کام کرنے والا ہر کوئی ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے تاہم نیوشیار کے شہر کے برعکس جہاں لوگ سب کچھ چھپاتے ہیں شنگائی میں ہر کوئی ایک دوسرے کی بات سننے اور بہترین مشورے دینے کو تیار رہتا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہاں رہنے کے لیے آپ کو چینی زبان مینڈیرن لازمی آنی چاہیے اگر آپ کو زبان نہیں آتی تو کام اور کاروبار کرنے کے مواقع محدود ہیں اور شاید آپ کو سماجی اور ثقافتی تقریبات میں مدعو ہی نہ کیا جائے نمبر دو پر ہے انڈیا عبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک انڈیا آنے والی تین دہائیوں میں بہت تیز رفتاری سے ترقی کرے گا اس ریپورٹ کے مطابق انڈیا میں شرح نمو اوستن پانچ فیصد رہے گی یہ دنیا میں تیز سے ترقی کرنے والے ممالک میں شامل ہو جائے گا ابھی بھی بہت سے لوگ شدید غربت کا شکار ہیں ان کا کہا کہ آپ کو بلندوں بالا امارتوں کے درمیان کچھی بستیاں نظر آئیں گی توقع کی جا رہی ہے دوزار پچاس تک انڈیا امریکہ کو پیشے چھوڑتے ہوئے دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن جائے گا اور دنیا کی مجموعی پیداوار میں اس کا حصہ پندرہ فیصد تک ہو جائے گا اس معاشی ترقی کے مصبت اثرات پہلے لوگوں کی زندگیوں پر ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں ٹاک ٹریول نام کی کمپنی چلانے والے سورب جندل کا کہنا ہے کہ بیسویں صدی کے اقتام اور اکیسویں صدی کے شروعات میں انہوں نے انڈیا کو بدلتے دیکھا ان نے کہا اس معاشی ترقی سے لوگوں کی زندگیوں میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں شہر کی فضاء میں اس کا احساس ہوتا ہے لوگوں کی سماجی روائیوں اور ملک میں رہنے والوں کی چال ڈھال اور رہن سہن ہی بدل گیا ہے ان نے کہا کہ پچھلے پندرہ برسوں میں مثال کے طور پر ٹی وی سیٹ موبائل فون اور کاروں کے برانڈ ہی بدل گئے ہیں جندل کا کہنا تھا کہ فضائی سفر تک زیادہ رسائی ہو گئی اور لوگوں کے گھر زیادہ پرتائش ہو گئے اس بہتری نے مسائل کو بھی جرم دیا سڑکوں پر گاڑیوں کی تعداد اندازاں بڑھ گئی لیکن سماجی دھانچے میں سرمایہ کاری کم کی گئی قوانین کا سختی سے نفاذ نہ ہونے کی وجہ سے آلودگی میں اضافہ ہوا خاص طور پر دلی جیسے بڑے شہروں میں اس معاشی ترقی سے لوگوں کو مساوی فائدہ نہیں ہوا جندل نے کہا کہ بھی بہت سے لوگ شدید عربت کا شکار ہیں معاشروں میں عورتوں کے ساتھ چرویہ رکھا جاتا ہے وہ بھی مایوس کن ہے عورتوں کے حلاف جنسی کرائم کی تعداد بھی تشویشناک ہے محسور کی ایک رہائشی نمیتہ کلکرنی نے کہا کہ ملک کی ترقی کا تعین اس کے شہروں کو حاصل انسانی حقوق سے کیا جاتا ہے اس زمن میں ملک کمیں ابھی تک طویل سفر تہہ کرنا بہت مشکل ہے انہوں نے کہا جب تک عوامی مقامات پر خواتین محفوظ نہیں ہیں اس وقت تک ترقی بے مانا ہے انہوں نے کہا مختلف ریاستوں کی اپنی اپنی ثقافت زبان رہن سہن کھانا پینا روایات ہیں انہیں شمال مشرقی ریاستیں بھی ان کو ذاتی طور پر پسند ہیں جندل کا نئے آنوالوں کے لیے مشورہ تھا کہ وہ اپنے ملکوں کا طرز زندگی انڈیا میں مت لے کر آئیں بلکہ ویسا کریں جو انڈیا میں ہوتا ہے جروبی امریکہ کا یہ ملک سن 2050 تک معاشی طور پر ترقی آفتہ ملکوں کی فیرست میں جپان جرمنی اور روس کچھ پیچھے چھوڑتا ہوا پانچوے نمبر پر آ جائے گا مادنی وسائل سے مالا مال اس ملک نے گزشتہ دو دہائیوں میں بہت تیز سے ترقی کی اس ملک کو مہنگائی اور بد انوانی جیسے مسائل کا سامنا ہے برازیل کے شہری قائو برسوت کا کہنا تھا کہ 21 سدی کے پہلے عشرے کے اختتام اور دوسرے عشرے کے شروع میں ملک میں بڑی ترقی ہوئی انہیں کہا کہ ملک میں ایک نئے مطمول طبقے نے جنم لیا اس خوشحالی کے بارے میں لوگوں میں فخریہ جذبہ پایا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی برازیل کے بڑے شہر ریو ڈی جینرو اور ساو پالو بہت مہنگے ہو گئے ہیں اور لوگوں کے لیے یہاں رہنا آسان نہیں ان کے بقول یہ کیفیت اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ اب ایسا محسوس ہونا لگا ہے کہ برازیل نے جس رفتار سے ترقی کی ہے اس کو اس رفتار سے ترقی نہیں کرنی چاہئے تھی ان نے کہا اس ترقی کے ساتھ بندرگائیں، ائرپورٹ، تجارتی رہداریاں، سڑکیں، ریل کی پرنیاں اور پل تعمیر کیا جانے تھے وہ نہیں کیے گئے معاشی ترقی کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کی بنا پر برازیل میں کئی ٹیکنالوجیز جلد اختیار کرنا پڑیں گی بہت سے ترقی کرتے ملکوں میں اونچی شرائے نمو زیادہ مہنگائی کا پیش خیمہ بنتی ہے ایک ماہر معاشیات انالیسا نوش نے کہا کہ مہنگائی کی وجہ سے بچت کرنے میں دشواری سے برازیل فن ٹیک اپنانے والے بانی ملک بن گیا ان نے کہا کہ پی پال اور ون مو جیسے آن لائن ایپ تو برازیل میں گزشتہ بیس برسوں سے لوگوں کی زندگیوں کا حصہ ہیں اور اس وقت سے جب ابھی سمارٹ فون اور ایٹی ایم مشینوں کا رواج نہیں تھا سن دو ہزار سولہ میں معاشی قصاد بزاری سے ملک کو سخت تجکہ لگا لیکن معیشت میں بہتری کے اشارے ملنا شروع ہو گئے برازیل کی ایک اور رہائشی سلیوینا فریپر نے کہا کہ ملک کو ابھی معاشی مشکلات کا سامنا ہے لیکن یقینی طور پر اب وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے ان نے کہا کہ برازیل ایک بہت ہی پیار کرنے والا ملک ہے جو باہر سے آنے والے لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہے برازیل کے لوگ ملنسار ہیں جبکہ غیر ملکین کی ثقافت اور زمان میں دلچسپی ظاہر کرتا ہے تو انہیں بہت اچھا لگتا ہے نمبر چار پر ہے میکسیکو سن دوہزار پچاس تک میکسیکو دنیا کی ساتھویں بڑی معیشت بن جائے گا اس وقت وہ گیاروے نمبر پر ہے اور وہ چار درجے اوپر آئے گا اس کی سنتوں اور برامدات پر خصوصی توجہ سے حالات میں بہتری آئی ہے سفر پر بلاگ لکھنے والے فیڈریکو آرزا بالاغا کا کہنا ہے کہ دس پرس میں میکسیکو نے معاشی لحاظ سے ترقی ضرور کی ہے لیکن اتنی نہیں جتنی کرنی چاہیے تھی ان نے کہا کہ ایندن کی قیمتیں دو گنی ہو گئی ہیں ڈالر کے مقابلے میں میکسیکو کی کرنسی آدھی رہ گئی ہے اگر آپ میند کرنا جاتے ہیں اور مواقع کی تلاش میں ہیں تو آپ یہاں بہت کچھ کما سکتے ہیں امریکہ کینڈا اور یورپ کے مقابلے میں میکسیکو میں علاج اور ٹرانسپورٹ بہت سستی ہے امریکی صحاوی سوز ہسکن کا کہنا ہے کہ میکسیکو شہر میں ابر ٹیکسی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں اوستن چار ہزار ڈالر سے دس ڈالر کرایا بنتا ہے بہتر سے ترقی پذیر ممالک کی طرح یہاں زڑکوں اور معاشی دھانچے کا حال کوئی اتنا اچھا نہیں لیکن برطانوی خبر رسان ادارے رویٹرز کی خبر کے مطابق حال ہی میں حکومت نے اگلے چار برس میں چوالیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا میکسیکو کا ہر علاقہ موسم اور ثقافت کے اعتبار سے دوسرے علاقوں سے بلکل مختلف ہے اس لیے باہر سے آنے والوں کو یہی اصلاح دی جاتی ہے کہ وہ یہاں آنے سے پہلے معلومات حاصل کر لیں مقامی لوگوں کی مہمان نوازی باہر سے آنے والوں کو یہاں عباد ہونے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے اور خاص طور پر اگر آپ کو ہسپانوی زبان کی سمجھ بوجھ ہو تو پانچویں ملک ہے نائجیریا افریقہ کی ایک بڑی معیشت جو دو ہزار پچاس میں بہت ترقی کرنے والی ہے وہ ہر سال سوال چار فیصد کی شرائع نمو سے ترقی کرتا ہے دو ہزار پچاس میں معاشی لحاظ سے ترقی آفتہ ممالک کی فریس میں بائیس میں نمبر سے چود میں نمبر پر آ جائے گا نائجیریا کے لوگ بہت منج کش ہیں وہ بیعک وقت ایک سے زیادہ چیزوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں جس کا مطلب ہے ہر طرف کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے نائجیریا کی حکومت کرپشن میں الجی ہوئی ہے لیکن لوگوں میں کاروباری رجحان ملک کی ترقی کا پہیہ چلا جا رہا ہے عالمی کاروبار کے اداد و شمار کے مطابق نائجیریا کے تیس فیصد افراد کا ذہن کاروباری ہے اور وہ کسی نہ کسی کاروبار کے مالک یا مینجر ہیں جو کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے ایک مقامی ٹی وی چینل کے مالک کو لیٹ اوتیشیو کا کہنا ہے کہ ہر طرف حل چل ہے نائجیریا کے لوگ بہت منت کش ہیں وہ بیعک وقت ایک سے زیادہ چیزوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ہر طرف کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے انہوں نے کہا اب نائجیریا میں ایک ابر کی طرح موٹسیکل کی سواری فرہم کرنے والی کمپنی کوکادس ابری ہے جس کا اب قصد سے استعمال ہونے لگا ہے جو ماضی میں اتنی قابل اعتوار نہیں تھی انہوں نے کہا کہ اب بالکل ابر کی طرح آپ اس کے ڈرائیور کو ٹریک کر سکتے ہیں ملک کے لوگوں کے مستقبل بیوارے میں پرعمید ہیں لیکن انہیں حکومتی سطح پر کرپشن اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے بارے میں پریشانی ہے نائجیریا کی ایک اور کمپنی کے بانی چہروبا اینوبا نے کہا کہ نائجیریا کے لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کن ملکوں سے سرمایہ کاری حاصل کی جا رہی ہے کیا شرائط ہیں اور یہ پیسہ کون حرج کرے گا انہوں نے کہا کہ ماضی میں دوسرے ممالک ان کے قدرتی وسائل اور خام مال سے فائدہ اٹھاتے رہے بیرونی دنیا سے آنے والے لوگوں کے لیے لاغوس اور ابوجہ مستقل سکونت اختیار کرنے کے لیے اچھی جگہ ہیں یہ دونوں بڑے شہر ہیں جہاں سکول بہت اچھے ہیں کھانا بہت اچھا ہے اس کے علاوہ نائٹ لائف بہت اچھی ہے اور انہوں نے کہا یہاں آباد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہاں کسی کو جانتے ہوں جس پر آپ اعتماد کر سکتے ہوں ناظرین یہ تھے وہ پانچ ممالک جن کے بارے میں یہ خیال ہے کہ دو ہزار پچاس تک یہ ممالک بہت زیادہ ترقی کر کے عالمی طاقت بن چکے ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے